مفتی عظم کے بیان پر سعودی حکومت پیر کو فیصلہ کرے گی ماہ رمضان کے لئے لاحمل علماء کرام کی مشاورت سے ترتیب دیں گے وزیر آسم عمران خان کی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری سے ملاقات میں گفتگو وزیر آسم اگلے ہفتے علماء سے ملاقات کریں گے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا فضل الرحمن سراج الحق رانہ تنویر اور ساجد میر سے رابطہ کل ہونے والے مشاورتی اجلاس پر تبادل ہے خیال رمضان المبارک میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لئے لاحمل تیہ کیا چائے گا انسانی زندگی پر منافق و ترجیح صحت کے بہران کی طرف سفر ہے وفاقی حکومت کی غلط ترجیحات کے نتائج پورے ملک کو بھگتنا پڑیں گے بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا ٹویٹر پیغام میں وفاقی حکومت پر سخت انقید کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لئے تو ریلیف کا اعلان کر دیا گیا مگر فرنٹ لائن سولجرز ڈاکٹرز اور نرسس کے لئے امدادی پیکجز کا اب تک اعلان نہ ہوا لوگ ڈاؤن سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے دہاری دار تپکے کو بھی امدادی پیکج نہیں دیا گیا سندھ حکومت نے سوائے پریس کانفرنسز کے کیا کیا فیصل جاوید کا پی پی چیئرمن پر جواب کہا بلاول سیاسی ناروں سے آگے نہیں نکل پا رہے کم سے کم بیان بازی کے حوالے سے تیاری ہی کر لیا کریں شہباز گل کا بھی سخت رد عمل کہا پنجاب حکومت فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کے لئے پیکج کا اعلان کر چکی ہے آپ بھی پاپڑ والا سمجھ کر ڈاکٹرز اور پیر امیریکل سٹاف کے لئے کچھ کر دیں کرونا کی وبا نے پاکستان کا معاشی ڈھانچہ ہلا کر رکھ دیا آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشہ سے متعلق تہل کا خیز رپورٹ پچاس کی دہائی کے بعد پہلی بار شرع نمو منفی ایک اشاریہ پانچ پیسد رہے گی ترسیلات ازر میں پانچ ارب ڈالر ٹیکس ریوینیو میں ایک ہزار تین سو تیس ارب روپے کمی کا خدشہ عالمی دارے نے پاکستان میں کرونا کیسز بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا پاکستان کی آئی ایم ایف کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسک پر قابو پانے کی یقین دہانی آئی ایم ایف کی سپورٹ اور سٹیٹ بینک کی جانب سے شرع سود میں کمی کام کر گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی انڈیکس میں پانچ پیسد تیزی پر پہلی بار اپر بریکر کاروبار کے اختتام پر ہنڈرٹ انڈیکس ایک ہزار پانچ سو دو پوائنٹ اضافے سے بتیس ہزار اٹھ سو اکتیس کی سطح پر بند ہوا روپے بھی ڈالر کے مقابلے میں طاقتور ہونے لگا انڈر بینک میں ڈالر کے قدر میں تین روپے اکتیس پیسے کمی آرتی کاشکاروں سے سستی گندم خریدنے لگے حکومت کو مہنگی بیچیں گے سندھ حکومت کی غفلت سے ایک بار پھر گندم بہران کا خدشہ حکومت سے پہلے آرتیوں نے گندم خریداری شروع کر دی سرکاری باردانہ کہا گیا محکمہ خوراک نے سندھ حکومت کو لکھا کاشکاروں سے گندم خریداری میں مشکلات ہیں دیگر ذرائع سے خریداری کی اجازت دی جائے آبادگار بورٹ کا کہنا ہے کہ پہلے بھی ایسی غلطی سے ہی آٹا مہنگا ہوا تھا خادمِ آلہ بہت ہی آلہ ٹی ٹی کی رقم ایک بیوی کے اکاؤنٹ میں آئی تین گھر دوسری بیوی کو لے کر دیئے وزیر آزم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کا سمک و انٹرویو میں انکشاف شہباز شریف کو ٹی ٹی مافیا کا سرغنہ قرار دے دیا مریم نواز کی خاموشی پر سوالات اٹھا دیئے کہا جو کہتی نہیں کہ میری کوئی جائداد نہیں ان کے جاتی عمرہ کے علاوہ بھی رائیوینڈ میں مربع ہیں ہل میٹل ریفرنس میں مریم نواز کو بھی ملزم نامزد ہونا چاہیے فائدہ دونوں نے اٹھایا تو سزا صرف نواز شریف کو کیوں؟ آمدن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف نے نیب لاہور سے پیشی کے لیے لاکڈاؤن ختم ہونے تک محلت مانگ لی موقف اختیار کیا کہ کینسر کا مریض رہا ہوں ڈاکٹرز نے کرونا کی وبا کے دوران سفر سے روک رکھا ہے ذاتی حیثیت میں پیشی کے لیے محلت دی جائے نولیگی صدر نے نیب کی جانب سے جوابات کو غیر تسلی بکش ہمارے پاکستانی جو باہر بھسے ہوئے ہیں اور مجھے احساس ہے کئی بہت مشکلوں میں ہیں تو ان کے لیے جو آج ہم نے فیصلہ تیہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کیونکہ سینٹرنس میں کچھ نہیں کر سکتا اگر صوبے کہیں گے کہ ہم ابھی دھیان نہیں رکھ سکتے جو پاکستانی باہر سے آ رہے ہیں تو فیڈرلیشن کچھ نہیں کر سکتی تو آج بڑی مشکلوں سے ایک جو نتیجہ آئے وہ پلیز بتائیں یہ بات دورادوں جو حضیرہ احمد صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں مکمل احساس ہے کہ ہمارے جو بہرون ملک پاکستانی ہیں وہ مشکل میں ہیں ان کا اپنا وطن ہے وہ واپس آنا چاہتے ہیں دوسرا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس صبر سے انہوں نے انتظار کیا ہے پاکستان واپس آنے کا اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں تک فیصلے کی بات ہے جی میں آپ کو یہ یاد دہانی کرا دوں کہ 21 مارچ کو ہم نے اپنی فضائی حدود بند کین تھی انٹرنیشنل ٹریول کے لیے باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے اور اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم صوبوں کے ساتھ ملکے یہ تیاری کر لیں کہ جب ہمارے پاکستانی واپس آئیں تو ہم ان کے ٹیسک بھی کر سکیں ان کی جو کرنٹینہ کی سہولیات ہیں وہ ان کو محصر کر سکیں تاکہ محفوظ طریقے سے تمام پاکستانی واپس آکے اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں وعدے کے مطابق چار اپریل کو ہم نے آہستہ آہستہ اپنی فضائی حدود کھولنا شروع کی اس ہفتے اسلام آباد کا ائرپورٹ اس سے پچھلے ہفتے اس پہ ہم نے پورا ایک ہفتہ تقریباً دو ہزار پیسنجرز کو ہم واپس لے کے آئے اس میں ہم نے پورا ٹیسٹ کیا جو اپنا ہم نے نیا ایک لائے عمل تیہ کیا تھا آج سے اگلا ہفتہ آج سے لے کے گیارہ اپریل تک چھے پاکستان کے ائرپورٹ کھول دیے گئے ہیں اور ان پہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ واپس آ سکیں گے اسی لائے عمل کے تحت جو تمام صوبوں اور وفاق نے مل کے بنایا ہے کہ ان کے کورنٹینہ کا کیا انتظام ہے ان کی ٹیسٹنگ کا کیا انتظام ہے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب بیس اپریل کے بعد ہم چھے ائرپورٹ کھولے رکھیں گے اور تین گناہ لوگ ہم لا سکیں گے ابھی لگ بگ دو ہزار لوگ پاکستان میں آج سے لے کے اگلے ہفتے تک انیس تاریخ تک آئیں گے بیس کے بعد ہم تقریباً چھے سے سات ہزار پاکستانی ہر ہفتے واپس لا سکیں گے اور اسی طرح اس میں انشاءاللہ بدستور اضافہ ہوتا جائے گا ہمیں معلوم ہے اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً لگ بگ پینتیس ہزار پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں فوراً اور جتنی جلدی ہو سکے گا ہم ان کو واپس لائیں گے میں آپ کو اس میں یہ بھی بتا دوں کہ منطق کیا ہے ہم کس طرح یہ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے تمام پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی باری کب آئے گی واپس آنے کی تو اس وقت ہمارا فوکس جو پاکستانی مزدور طبقہ ہے جو گلف میں جن کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ایک دن بھی وہاں رہنے کے وہ ہماری ترجیح ہے اس کے بعد پاکستانی قیدی رہا ہوئے ہیں کچھ ممالک میں وہ ہماری ترجیح ہے اس کے بعد عمرے کے لیے ہماری کچھ ظاہرین جو ہیں وہ پچھلے دو تین ماہ سے وہاں موجود تھے ان کو ہم واپس لارہے ہیں اس ہفتے اور اس کے بعد بہت سے پاکستانی ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کو اب وہاں پہ قانونی مسائل درپیش ہیں ان کو ہم واپس لارہے ہیں تو یہ اس ہفتے کا اور اگلے ہفتے کا پلان ہے اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی ہم انشاءاللہ پاکستانی جیسے میں نے کہا کہ تین گناہ اس کی تعداد بڑھ جائے گی ایک میں آپ کو زمینی سردوں کے حوالے سے بھی بتا دوں کیونکہ افغانستان میں ہمارے کچھ شہری موجود ہیں افغانستان کی حکومت کی خصوصی ریکویسٹ پہ ہم نے پچھلے ہفتے ہزاروں افغانیوں کو اجازت دی کہ وہ واپس اپنے ملک جا سکیں ایک مخصوص لائے عمل کے تحت اب ہم نے اپنے بورڈر پہ تورخم پہ اور چمن پہ کرنٹینہ کا انتظام کیا ہے ٹیسٹنگ کا انتظام کیا ہے جیسے آپ جانتے ہیں اس علاقے میں یہ بہت مشکل تھا لیکن ہم نے پوری تیاری کر لی ہے اور اسی ہفتے میں اگلے چند روز میں ہم جو پاکستانی افغانستان میں ہیں ان کو بھی واپس لانے کے قابل ہو جائیں گے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ پانچ سے چھہزار پاکستانی رمضان سے پہلے پہلے اپنے ملک واپس آ جائیں اور آخر میں ایران کا جو بورڈر ہے ادھر پانچ ایسی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ روایتی طور پہ کھانے پینے کا انتظام اور جو اسنشل آئیٹمز ہیں وہ ایران سے آتے تھے تو ہماری جو سردے ہیں وہ تو بدستور بند ہیں لیکن ان پانچ ڈسٹرکٹس کے لیے مخصور طور پہ ایک لاعمل تحق کیا گیا ہے اور ایران سے وہاں پہ جو اسنشل آئیٹمز ہیں صرف اسنشل آئیٹمز کنٹرول طریقے سے وہاں پہ آ سکیں گے اس ہفتے کے بعد تو اس طرح ہم یہ سارا پروسیس چلا رہے ہیں آپ کو تفصیلات بھی دیتے رہیں گے لیکن جتنی جلد ہو سکا انشاءاللہ تمام پاکستانی پاکستان واپس آ سکیں گے محفوظ طریقے سے شکریہ شکریہ مہید اچھا میں آپ آخر میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا ایک اس وقت بہت بڑا کمزور غریب طبقہ مشکل میں ہے یہ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ سارا دن دہاری کر کے پیسل جا کے اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے تھے جب وہ بے روزگار ہوتے ہیں تو ایک سٹیٹ کے لیے بڑا مشکل ہے سب تک پہنچانا وہ کیوں مشکل ہیں اگر آپ یورپ لے یا امریکہ لے تو ان کی تقریباً نوے فیصد پچانوے فیصد جو ان کی مزدور طبقہ ہے وہ ریجسٹڈ ہے ان کی پوری تفسیہ سوشل سیکیورٹی میں وہ ریجسٹڈ ہے تو اگر ان کو یہ حالات آتے ہیں تو سٹیٹ سیدھی طرح ان کی مدد کرتی ہے اگر وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں جس طرح آپ نے امریکہ میں دیکھا تو ان کو پیسے ملتے ہیں جب تک وہ بے روزگار رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ساری ان کی ڈیٹیلز ہیں ان کی پارا سارا سب کے نام سب پتہ ہے سٹیٹ کو پاکستان کے اندر پجتر فیصد جو ہمارا لیبر کام کرتا ہے وہ ریجسٹڈ ہی نہیں ہے اور جب وہ ریجسٹڈ نہیں ہے اس کا مطلب ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اب یہ سارے لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں اور پھر سے میں نے کہا جن کے بچے صرف اس کی انتظار ہوتی ہیں کہ باپ جا کے کوئی مزدوری کرے اور وہ گھر پیسہ لے کے آئے یہ سارے گھر مشکل میں ہے اس وقت اور اس لیے ہم نے یہ امرجنسی بیسز پہ یہ اتنا بڑا احساس کا پروگرام جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے یہ کبھی اتنی جلدی اتنا بڑا پروگرام جس کے اندر کسی قسم کی ہیومن مداخلت نہیں ہے یعنی انسان کسی قسم کے اپنے سفارشی نہیں ڈال رہے ہیں سب ایک ڈیٹا بیس کے اوپر بیس جا رہے ہیں اور جو اب ایس ایم ایس کے ذریعے بھی جو نام آ رہے ہیں اور پھر جو ہماری ٹائگر فورس ابھی بن رہی ہے اب تک ماشاءاللہ دس لاکھ تک نمبر پہنچ گئے ہیں ان کا بھی کام ہوگا کہ ایڈینٹیفائی کریں پتہ چلوائیں ہر ڈسٹرکٹ میں کہ کون سے مستق لوگ ہیں کیونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں ان تک ہم پہنچیں گے اور ان کو پوری کوشش کریں گے کہ اپنا یہ جو احساس کا پروگرام ہے اس کے ذریعے مزید یہ جو بارہ ہزار روپے ہم فنڈ کر رہے ہیں ان تک پچھائیں لیکن جو بھی ہم کوشش کر لیں جب تک ہم اپنی وہ انڈسٹری نہیں شروع کریں گے یا کنسٹرکشن جس میں اور دیہات میں تو خیر اس وقت ہم پوری چھوٹ دی ہوئی ہے لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری جب تک کام نہیں شروع کرے گی یہ اتنا زیادہ جو لیبر فورس ہے اس کو ہم اس کی ہم مدد نہیں کر سکتے ادھر تک ہم پہنچ نہیں سکتے تو اس لیے جب ہم یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھول رہے ہیں کئی لوگوں کو خدشات ہے میں یہ آپ کو سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں کوئی چیز بھی رسک کے بغیر نہیں ہے جو بھی چیز ہم کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی رسک ہے ایک طرف ہے کرونا دوسری طرف ہے بھوک ایک طرف ہے ہم کرونا میں ان کو لوگ ڈاؤن کر دیں اور اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی ادھر تک کھانا نہ پچھایا وہ جو غریب گھرانوں میں غریب بستیوں میں لوگ رہ رہے ہیں اگر ہم ان تک نہ پہنچیں تو ویسی لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا کیونکہ جب لوگوں کو بھوک ہوگی تو وہ لوگ ڈاؤن کی پرواہ نہیں کریں گے اس لیے یہ پاکستان میں ایک بیلنسنگ ایک کر رہے ہیں اور یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیزز میں کھول رہے ہیں میں کنسٹرکشن انڈسٹری والے لوگوں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا پاکسترکشن انڈسٹری کو نہیں دیا گیا اس میں ہم نے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ہر قسم کے پیسے کو اندر کھینچ لیا ہے کہتے ہیں جی وہ بلیک کے پیسے کو بھی آپ کھینچ رہے ہیں دیکھیں سمجھیں کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے پاکستان آج کدھر کھڑا ہے پہلے ہمارے حالات برے تھے آپ ہمارا معزنہ کریں مغرب کے ساتھ وہ ملک جنہوں نے دو دو ہزار امریکہ نے دو ہزار عرب ڈالر کا انہوں نے اپنے لوگوں کو پیکج دیا ہے اور ایک ایک ہزار ایک ہزار عرب جرمنی نے ایک ہزار عرب ڈالر جپین نے دیا ہے تو ہم نے تو آٹھ عرب ڈالر دیا ہے تو جب تک ہم سارا پاکستانیوں کا پیسہ اندر نہیں کھینچیں گے اپنی اکانومی کے اندر نہیں لے کی آئیں گے ہم کیسے اتنے زیادہ لوگوں کو کی مدد کریں گے اور لوگوں تک پیسہ پوچائیں گے تاکہ بچارے لوگ بھوک سے مریں تو ہمارا وہ سچویشن نہیں ہے جو مغرب کا ہے جو یورپ کا ہے جو امریکہ کا ہے جو جیپین کا ہے یا جو چائنہ کا ہے ہمارا وہ وہ حالات ہیں جو اس وقت ہندوستان اور بنگلہ دیش کے ہیں وہاں بھی مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ ہر قسم کا پیسہ اندر آئے تاکہ ہم لوگوں کو روزگار دے سکیں اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے رمضان سے پہلے پھر بیٹنگ کریں گے اس کے اثرات دیکھیں گے اور اگر آپ سب نے اتیاد کی اور جو بھی انڈسٹری کھل رہی ہے جو انڈسٹری کے مالک ہیں اگر آپ نے اتیاد کی اور اللہ کرے کہ اسی طرح ہم کنٹین کرتے رہے کرونا کو جو اب تک ہو رہا ہے اللہ کرے اور آپ پوری اس میں ہمارے ساتھ مدد کریں آپ اس میں پوری طرح اتیاد کریں تو اگر ہم یہ کر لیں تو ہم پھر مزید اور بھی انڈسٹری کھول سکتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ کرونا بڑھتی ہے تو پھر ہمیں پھر اتیاد کرنی پڑے گی پھر ہمیں کئی سیکٹرز بند کرنے پڑیں گے جنرے ایریاز کے اندر مسئلہ آ رہا ہے وہ پھر ہمیں بند کرنا پڑے گا تو اس لیے جدر آج کھڑے ہیں ایک تو ہم اللہ سے سب دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے رمضان بھی آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بھی ہے کہ آپ کتنی اتیاد کرتے ہیں آپ اپنی دیکھتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں کہ جدر بھی گروپنگ ہے آپ نہ کریں جو سوشل ڈسٹنسنگ اپنے لوگوں کے اندر فاصلہ رکھیں اگر یہ کریں اگر آپ اپنا دھیان رکھ لیں تو آہستہ آہستہ ہم اپنی باقی انڈسٹری کھول لیں گے اور انشاءاللہ ہم وہ حالات ہمارے نہیں ہوں گے جو آج کئی ہمارے سے بہت امیر ملکوں کے جس طرح کے حالات ہیں آج پاکستان پائند آباد